ڈسٹریبیوٹیوٹیو پرونون کو ہم تقسیمی ضمیر بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ کولیکشن کو اس کے یونٹس میں تقسیم کر دیتی ہے ای ورڈ ڈیٹ چینجز کولیکشن انٹو ایٹس یونٹس اس کالڈ ایڈسٹریبیوٹیوٹیو پرونون یعنی ایک ایسا لفظ جو کہ کسی مجموعے کو اس کی یونٹس میں یعنی کائیوں میں تقسیم کر دیتا ہے یا تبدیل کر دیتا ہے اس کو ہم ڈسٹریبیوٹیوٹیو پرونون کہیں گے all ڈسٹریبیوٹیوٹیو پرونون شو سنگولر سبجیکس یعنی یہ سنگولر سبجیکس واحد جو فائل ہیں ان کو شو کرتے ہیں یہ ایک لسٹ دکھائی گئی ہے جو کہ ڈسٹریبیوٹیو پرونون کی ہے each, every, either, anyone, neither, none یہ تمام کیا ہیں یہ تمام کے تمام ڈسٹریبیوٹیوٹیو پرونونز ہیں اب ہم اگزمپلز کے ذریعے دیکھتے ہیں کہ جو ڈسٹریبیوٹیو پرونونز ہیں یہ کیا ہوتے ہیں یہ سنٹینس نمبر ایک میں چیک کریں لکھا ہے each of these two takes part in games ان دو میں سے ایک ہر ایک ان دونوں میں سے ہر جو ہے وہ کھیلوں میں حصہ لیتا ہے یعنی یہ دو کے درمیان دو سبجیکٹ کے درمیان تلق دکھا رہا ہے اور یہ پوزیٹیو جو ہے وہ پوزیٹیو جو ہے وہ فکروں میں استعمال ہوتا ہے یعنی پوزیٹیو فکروں میں استعمال کیا جائے گا اور یہ دو سبجیکٹ کے درمیان تلق زہر کرتا ہے each دوسرے کو چیک کریں اس میں ہے every every one is running after wealth ہر کوئی دولت کے پیچھے دوڑ رہا ہے اس میں دیکھیں یہ بھی پوزیٹیو سنٹینسز میں استعمال کیا جائے گا لیکن یہ relation more than two subjects کے بارے میں دے گا every one کا مطلب ہے ہر ایک یعنی دو کی بات نہیں ہو رہی more than جو ہے وہ two کی بات ہو رہی ہے یعنی دو سے زیادہ کی بات ہو رہی ہے تو دو سے زیادہ جو ہیں وہ اس میں استعمال اس میں جو سبجیکٹ ہیں وہ استعمال ہوں گے third میں دیکھیں neither of these two boys works hard یعنی ان دو لڑکوں میں سے کوئی بھی سخت میند نہیں کرتا یہ نام سے neither سے ہی ظاہر ہے کہ یہ negative sentences میں use کیا جائے گا اور یہ دو سبجیکٹ کے درمیان جو relation ہے یعنی relation of two subjects جو ہے یہ شو کرے گا جیسا کہ فکرے کے اندر بھی لکھا گیا ہے کہ these two boys neither of these two boys works hard fourth number پہ آجائیں fourth number پہ ہے none of these five boys اب یہ two کی بات نہیں ہو رہی more than two کی بات ہو رہی ہے یعنی پانچ لڑکے ان پانچ لڑکوں میں کوئی بھی میند نہیں کرتا ہے تو بات جیسے none ہے تو یہ بھی negativity show کرتا ہے تو اس میں یہ بھی negative sentences میں use ہوگا لیکن اس میں جو relation ہے یہ more than two subjects کا ہوگا جیسا کہ فکرے کے اندر میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ یہ پانچ لڑکے ہیں تو اس چیز کو مدے نظر رکھنا ہے کہ دو کے درمیان دو سبجیکٹ کے درمیان کون سا لفظ جو ہے کون سا پرونون جو ہے وہ تلق شو کرے گا اور دو سے زیادہ کے سبجیکٹ کے درمیان کون سا جو پرونون ہے وہ تلق قیم کرے گا